پاکستان ایک لائلاج بیماری ہے پاکستان ایک ملکی نہیں بلکہ دہشت گردے کی سب سے خطرناک نرسری بن چکا ہے چرمپنتی سوچ اور اسلام کے نام پر پاکستان بھارت سے الگ تو ہو گیا لیکن پاکستان کی حالت ویسی ہی ہو گئی جیسے گنگوتری سے نکلا پانی کسی پوخرے اطلاب میں جمع ہو کر سلام سے بھر جاتا ہے 73 سالوں کے اتحاس میں پاکستان میں ایک بھی بہوتی ایسی پیدا نہیں ہوئی جس کے نام پر وہ فقر کر سکے لہٰذا قریب 2300 سال پہلے سناتن بھومی پر پیدا ہوئے مہان راجنیتک اور درشنک چانک کے پر پاکستان اپنا دعویٰ ٹھوک رہا ہے ویاکران کے آدھی گروہ پارنی کو پاکستان اپنا ماتی کا پتر بتا رہا ہے میں صرف راستیفی پاکستان سے صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں اگر تم چانک کے کی راشتوات کی نیتی پر چلے ہوتے تو آج تمہاری حالت بھک منگو جیسی نہیں ہوتی چانک کے اور پاڑنی بھارت کے پتر تھے ہیں اور آگے بھی رہیں گے اس لیے میں صرف راستیفی بار بار یہ کہتا ہوں پاکستان جھوٹ کے کھیتی کرنا بند کرو آتنکیوں دنیا کے خلنائے کو پناہ دینا بند کرو پاکستان کی گورب گاتا میں ڈاکا ڈالنا بھی بند کرو میں صرف راستیفی ایک سچا سپاہی ایک سچا ہندوستانی ہونے کے ناتے تمہارے نئے نوینے جھوٹ پر تمہیں لانت بھیجتا ہوں ایک بار نہیں بلکہ بار بار لانت بھیجتا ہوں پاکستانیوں اگر شرم ہے تو ڈوم مرو جانکی کو پاکستانی بتا رہے ہیں شیطان دہشتگردوں کو پاڑنی پر آیا پیار راشتواد کے نائک بنام آتنکواد کے نائک واہرے پاکستانیوں گھٹنوں میں گھس گیا ہے تمہارا دماغ یا پھر ہندوستان سے الگ ہو کر نیا ملک بنانے کی پیڑا تیہتر سال بعد برداشت نہیں ہو رہی دراصل دہشتگردوں کو آباد کرنے کے چکر میں پاکستان اتنا برباد ہو چکا ہے کہ پاکستانی دماغی بھخمری کے کگار تک پہنچ چکے ہیں لگتا ہے شریر کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کو دماغی پوشن ملنا بھی بند ہو گیا ہے ارے جس پاکستان میں حافظ سعید مسود اجہر سید سلاہ الدین زکیو رحمان لکھوی جیسے دہشتگرد اور داؤد ابراہیم جیسے انڈر وارڈ ڈان داماغ جیسی قدر پاتے ہوں وہ پاکستان اب پراشین ہندوستان کے گورو چنک کے اور سنسکرٹ بیعکرن کے چنک پارنی کو اپنا پتر بتا رہا ہے ویتنام میں پاکستان کے راجدود کمر ابباس خوکر نے ٹویٹ کر جو باتیں کہیں ہیں اسے کیا کہا جائے مرکتا پون ہاسیاسپد پچکانہ یا پھر اسے پاکستان کی لائلاز بیماری کہا جائے دیکھئے چانکی اور پارنی کو لے کر کیا ٹویٹ کیا ہے کمر ابباس خوکر نے دنیا میں بیعکرن کے جنمداتا اور پہلے بھاشاوید پارنی اور دنیا بھر میں وکھیات راجنیتک دارشنک چانک یہ دونوں ہی پاکستان کے بیٹے تھے چانکی اور پارنی جیسے جو ویدوان تھے وہ لگاتار جیون مولیوں پر جوڑ دیتے تھے لگاتار وہ جیون کو کس طریقے سے سکاراتمک طریقے سے آگے بڑھانا ہے کس طریقے سے اپنے جیون کا آدھیاتمی کو تھان کرنا ہے اس کے اوپر وہ لگاتار جوڑ دیا کرتے تھے ساماجک بیوستہ کو بھی وہ لگاتار کیسے بہتر بنایا جائے کیسے اس میں سکاراتمکتہ لائی جائے کس طریقے سے پوری بیوستہ کو ایک رول بیشٹ بنایا جائے اس کے اوپر چاہے چانک کی ہو چاہے پارنی ہو لگاتار بل دیا کرتے تھے پاکستان کے راجدود چانکی اور پارنی کو پاکستان کا پتر تو بتا گئے لیکن 73 سال کا اتحاس گواہ ہے کہ پاکستان اگر چانک کے نیتی پر چلا ہوتا تو اس قدر برباد نہیں ہوتا چانک کے مانویے مولیوں کے سب سے بڑے پیروکار تھے دیا کرونا کے اپاسک تھے راشتوات کے مسیحہ تھے لیکن آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے چانک کے گیان کی پاکستان چلاتے تھے پاکستان میں دہشتگردی کی بے شمار پاکستان چل رہی ہیں چانک کے بے گناہ لوگوں کو سجا دینے کے سخت خلاب تھے پاکستان کے پالے ہوئے دہشتگرد چرمپنتھی دماغی فیطور کے چکر میں اسکول میں گھس کر ماسوم پچوں کو بھی گولیوں سے بھون دیتے ہیں یہ ہے پاکستان کا چرطر چانک نے کہا تھا ناغریکوں کو گوھر تب ملے گا جب راشت گوھر اوشالی ہوگا اور ایک راشت تب گوھر اوشالی ہوگا جب وہ اپنی پرمپرا اور جیون مولیوں کا نیرواہن کرنے میں سمارت ہوگا راشت اس لکش کو تب پرابت کرے گا جب ناغریکوں کے اندر راشتیت چرطر کا نیرمان ہوگا یہ ہے چانک کے نیتی بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں بمپ اسپورٹ کرنے والے درشت گرد جیون مولیوں کو بھلا کیا سمجھیں گے یہ جو پاکستان ہے اس کی ایمیج بہت ہی جالا گری ہوئی ہے اور پاکستان کے جو رازدود ہیں اب ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی ایمیج کو سدھارنے کے لیے جو پراجین بھارتی سبیتا کے جو گورو سالی چھڑ رہے ہیں اور گورو سالی جو مہا پرش رہے ہیں ان کا سہارا لیتے ہوئے اپنی ایمیج کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کی ایمیج اس طرح سے کبھی بھی نہیں سدھرے گی اس طرح کے دعویٰ کرنے سے وہ جو پاکستان کے رازدود خوکھر ہوں چاہے اس طرح کے جو انہیں دعویٰ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھاس کا ہی پاتر بنیں گے اور پاکستان کی ایمیج میں کوئی سدھار نہیں ہونے والا چاڑک کے نیتی پر چلنا تو دور پاکستانیوں کو چاڑک کے نیتی سمجھ میں بھی آ جائے تو یہ بڑی بات ہوگی جہاں تک پاڑنی کی بات ہے تو ہندوستان میں انہیں شیو کا آتار مانا جاتا ہے پاڑنی نے بیاکرن کے جو چودہ ستر دیئے ہیں مانیتا ہے کہ وہ شیو کے ڈمرو سے نکلے ہوئے ہیں اچھا تو یہ ہوتا کہ پاکستان کے ویتنام اسطھیت راجدود خوکھر چاڑک کے اور پاڑنی کو پاکستان کا بیٹا بتانے سے پہلے ان کے بارے میں اچھی طرح سے پڑھتے کیونکہ سناتن سنسکریتی کے دھوچاروحک چاڑک کے اور پاڑنی کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اجیان کا اندھکار مٹ جائے گا لیکن پاکستان پوری طرح اجیانتا کے اندھکار میں ڈوبا ہوا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا